السلام علیکم آج جو ہم سٹیرز کا چپٹر کرنے جا رہے ہیں وہ اس بک سے کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بزنس سٹیٹسٹیکس آن میتھمیٹکس یہ بائے محمد عبداللہ اور یہ بی ایس لیول پر پڑھائی جاتی ہے دیفرنٹ کورسز اس کے پڑھائی جاتی ہیں آج جو ہم اس میں سے جو ہم ٹاپک کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میئرز آف ڈسپرشن میئرز آف ڈسپرشن یہ اس کی کانٹینٹ لیسٹ ہے اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی بک ہے اور آپ کو دسپرشن والا چپٹر پڑھنا ہے تو اگر آپ یہ والی ساری چیزیں کریں گے یہاں سے وہ وہاں والی چیزیں بھی کلیر ہو جائیں گے کیونکہ ٹاپک تو ایک ہی ہے تو سب سے پہلے اگر آپ سے کانٹینٹ لیسٹ تکیں تو وہی ساری چیزیں ہیں دسپرشنز ہیں اس کی میئرز ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکرس کرنے ہیں ٹھیک ہے ہم وان میں وان یہ سارے ٹاپک جو ہیں وہ دسکرس کریں گے وان بے وان میں کوشش کروں گے کہ میں سب ٹاپک پہ ایک ویڈیو بنا لوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کوشش چاہیے کریں گے کہ ہم اس کی اگزامبلز کو solve کریں ٹھیک ہے اگزامبلز سب solve ہو جائیں گی تو یقینین ہم جو ہے جو ایکسرسائیسی questions میں بکر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ایکسرسائیسی questions میں کوئی پرابلم آتی ہے یا کوئی specific question جو آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ جو comment section میں اس کو mention کریں کہ یہ والا جو ہمیں اس پر ویڈیو چاہیے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گے ضرور کوشش کروں گی کہ آپ کے لئے ویڈیو بناوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ ہمیں dispersion کی definition پتا ہونے چاہیے dispersion actual میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے کتنے میرز ہیں ٹھیک ہے تو dispersion جو ہمارے پاس ہے یہ میں نے یہاں پہ underlined کی بھی اس کی definition the extent to which the magnitude of item differ that is the degree of diversity ٹھیک ہے مطلب جو dispersion ہوتی ہے وہ actually جو ہوتی ہے کہ مطلب degree of diversity مطلب کتنا چینج آرہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ دو چیزوں کو مہیر کر رہے ہو تو دو چیزوں میں کتنا ڈیفرنس آرہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ تین چیزوں کو مہیر کر رہے ہو تو ان کے بیچ مہیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کس طرح سے اس dispersion کو مہیر کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایکچوال میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے کس ڈگری سے یہ چیز اپر ڈیفرنس آرہ ہے اس میں diversity گفنی اس میں چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے ایکچوال میں dispersion چاہے ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میرے کیاال میں یہاں سے یہی چیز پڑھنے والی ہے کہ dispersion ہوتا ہے آپ پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد جو میں چیز پتہ ہونی چاہیے میرے dispersion کتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس four types میرے dispersion جس میں range quartile deviation semi interquartile range پھر mean deviation average deviation اور standard deviation ٹھیک ہے یہ four میرے dispersion آج ہم discuss range کھرے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہوگی میری quartile deviation پھوگی ٹھیک ہے range بہت simple بہت basic اس میں اتنا hard and fast rule نہیں ٹھیک ہے simple and clear چیز ٹھیک ہے اگر range definition پڑھیں ٹھیک ہے it is simplest possible میرے and is difference between the largest value and the smallest value ٹھیک ہے تو یہ اس پڑھیک ہے جو آپ کی largest value اور آپ کی smallest value اس میں آپ نے difference check کھ لی ٹھیک ہے تو آپ کی range simply range میں نکل لائے گی ٹھیک ہے xm stand for the largest value in the data and x not stand for the smallest value in the data ٹھیک ہے یہ ہمارے پر range formula x x m is largest value largest value when smallest value minus کریں گے تو ہمارے پاس ہماری range آ جائے ٹھیک ہے تو دیکھیں ایک تو یہ range ہوگی اس کے بعد ہم نے coefficient of range بھی نکالنا ہوگا ٹھیک ہے جتنے بھی میرز اس میں ہم نے basic میرز نکالنا ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا اس کی ہم نے coefficient of میرز بھی نکالنا ہوگا ٹھیک ہے تو جو range coefficient of range ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ range xm minus x0 جو coefficient of range نکالنا تو جو largest value اس میں smallest value کو minus کرنا لیکن اس کو divide xm plus x0 سے ڈیوپر minus سے ڈیوپر minus سے نیچے plus ہے تو ہمارے پاس coefficient of range آر سائے گی ٹھیک ہے اب اس کے گرے ہم example solve کریں ٹھیک ہے ہمارے پاس example find range and its coefficient of the following set of data ہمیں data دیا ہو ہے ungrouped data ہمیں data دیا ہم نے simply کیا 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 ہم نے دیکھا کس largest value کون تھی ہمیں لگ رہے 40 ہے smallest value دیکھیں تو 11 ہے جب ہم largest value میں smallest value کو minus کریں گے تو ہمارے پاس 0.59 آیا super centimeter convert کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس example لگر 4.2 example دیکھیں ہم نے کہ find range and coefficient of range of the following data ٹھیک انہوں نے data دیا اس کا range اور coefficient of range نکال ہے ٹھیک اگر اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہ data ہے simply یہ data ٹھیک ہے اب اس ہمارے پاس لارجیس ویلیو ہے x m is equal to 8 ٹھیک ہم نے لارجیس ویلیو لیو ہم نے smallest ویلیو لیو وہ ہمارے پاس 2 ہے جب اس کو منس کیا تو ہمارے پاس آنس کیا آگیا 6 آگیا اسی طرح ہم اس کی جو coefficient of range اس میں کیا کریں گے x ڈ x ایس نوٹ کریں گے اور یہ اس طرح سے ڈ نگ جو next example ہے example 4.3 اس میں کیا کرنا جی ہمارے پاس جب ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا ہے ان ڈیٹا ہے تو اس کو ہم دو طرح محل ڈیٹا دوسرا میڈ پوائنٹ آپ کو دیئے میں گروپ وہ آپ پیس مورجنس کہ جیسا ہے اہلسا گھل lain کو انقرابام مت 찾ے ہیں وہ مثقا ہے جنس chic اولین fulfill جیسا آپ کو یہ آمد ہو گا تو اسے جو آپ کی first value value ہے اس میں اسے فرسٹ $- اور پیسپ ٹھول onda Mi سا پچھلا ہے ۔ جیسا آپ سا سیں دوسرا ہ Legs نہیں ہے اس لئے آپ نے سعصے کی آنا چاہتے ہیں تو پسکر کا س R benchmark dual Boundaries theme کہ انма کیوں دونوں اوôn اشی پٹھلے زیادہ کریں گے تو podcast پوائنٹ آجائے گا سہیے لیکن اب یہ دو میتھڈز سال ہوگا یا تو کلاس پاؤنٹری سے سال کریں کلاس پاؤنٹری میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو ہائیس ویلیو ہے اور اس کی جو لویس ویلیو ہے ہائیس کو ایکس ام کیا دیں گے اور لویس کو ایکس نوٹ کیا دیں گے ٹھیک ہے انہوں نے کو منس کرنا ہے اور ہمارے پاس یہ آنسر آجائے گا اسی طرح کوفیشنٹ نکالنا ہے تو ٹھیک ہے اوپر سبسٹریکشن ہوگی نیچے ایڈیشن ہوگی تو ہمارے پاس کوفیشنٹ آف رینج آجائے گا ٹھیک ہے میڈ پوائنٹ سے کیسے نکالنا ہے آپ کے پاس میڈ پوائنٹ سے سیم ویسے ہی جو ہائیس ویلیو ہے وہ ایکس ام ہو جائے گا جو لویس ویلیو ہے وہ ایکس نوٹ ہو جائے گا آپ نے اس کو سبٹریکٹ کرنا ہے ٹوئنٹی فائیف ہمارے پاس آنسر آگیا سمیلرلی آپ نے کوفیشنٹ نکالنا ہے اسی طرح نکالنا ہے کہ اوپر سبٹریکشن ہوگی نیچے ایڈیشن ہوگی تو ریوائٹ کر کے ہمارے پاس اس کا کوفیشنٹ آجائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس رینج ہے ٹھیک ہے رینج ہم نے مطلب ڈیفنٹی کیسے دیکھا ہے گروپ ڈیٹا کا بھی دیکھا ٹھیک ہے تو یہ رینج ہے ٹھیک ہے بیسک دو چیزیں نکالنا ہوتی ہیں ہر ڈیویشن میں ہر ڈیسپرشن کی جیتے ہیں میئرز ہیں ہر میں آپ نے دو چیزیں نکالنا ہے ایک جو اس کی خود کی میئر ہے وہ بلی جیسے اس میں ہم نے رینج نکالنا ہے اور دوسرا اس میں ہم نے کوفیشنٹ آف رینج نکالنا ہے ٹھیک ہے تو ہوتا ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو ایکسرسائز کوئی کوششن سول کروانا ہے رینج کے لیے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ٹھیک ہے وہ سپیسیفک جو کوششن ہے وہ مینچن کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں سول کر کے اس پر ایک ویڈیو انشاءاللہ کے لیے ضرور بنا دوں گی